ہلو ایوری ون ہوں پہر آل ٹوئنگ ویل ویلکم اور ویلکم بیک تو مائی چینل تو کلاس ٹویلتھ انگلیش فلیمنگو بوک کا چپٹر نمبر سیکنڈ ہے لاشٹ سپرنگ تو ہم اس کے ویلو بیسٹ کوشن آنسر کو کور کر رہے ہیں اور یہ سبھی کوشن آنسر اگزامز میں آپ سے فائیب مارکس میں پوچھے جاتے ہیں اگزامز کے پوائنٹ ویو سے کافی امپورٹنٹ ہے تو کوشن ہے کہ سٹوری کے اندر جو دوسرے بچے دکھائے گئے ہیں اور جو مکیش دکھائے گیا ہے تو کس پرکار سے جو ایک فیملی کی جو امیدیں ہوتی ہیں وہ ان کی زندگی کو ایک شیپ دینے کا کام کرتی ہیں کیا رول ہوتا ہے فیملی کی ایکسپیکسٹیشنز کا اور کیا ریفلیکٹ پڑتا ہے سٹوری میں تو یہ پوچھا جا رہا ہے اور کس پرکار سے جو امیدیں ہوتی ہیں یہ ان کے سامنے ایک لیمٹ ایک باؤنڈیشن کو رکھ دیتی ہیں یا کس طریقے سے ان کو یہ امپورٹ کرتی ہیں تو آنسر ہوگا فیملی ایکسپیکسٹیشنز سٹرونگلی انفلوینس مکیش اور ایڈر چلڑن اندہ سٹوری کیسٹوری میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو فیملی کی امیدیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ سٹرونگلی اس سے مکیش اور جو دوسرے بچے ہیں بچوں کے جیون پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے بہت سارے بچوں سے یہ امیدیں لگا لی جاتے ہیں کہ وہ اپنے فیملی کے ورک کو ہی کریں گے جس طریقے سے مکیش سے یہ امید لگائی گئی کہ ان کی فیملی میں ان کے جو دادے پر دادہ تھے وہ چوڑی بنانے کا کام کرتے تھے تو ان کی فیملی کو یہی امید دی تھی کہ مکیش کو بھی یہی کام کرنا ہے اس پرام پراغت کام کو اس نے آگے بڑھانا ہے اس سے چوڑیاں بنانی ہے اور فیکٹریز میں کام کرنا ہے اور ان سارے سیچویشن میں کیا ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں ان کے سامنے بہت ہی لیمیٹڈ کریئر آپشن آتے ہیں کیونکہ یہ صرف وہی کام کر سکتے ہیں جو کی ان کی فیملی کرتی آئی یا جو انہوں نے سیکھا کیونکہ پڑھائی لکھائی ان کی فیملی کرواتے ہی نہیں ان بچوں سے اور ایک ہی طریقے کا کام جو ہی بچے بیچارے کرتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ بہت ہی کم پڑھ پاتے ہیں اور کم پڑھ پانے کی وجہ سے ان کے سامنے لائف میں اپریشنیٹیز تو آتے ہی نہیں ایک جیسا کام یہ پوری لائف کرنے کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں جس طریقے سے کام وہ اپنی چھوٹے سی عمر میں کرتے تھے وہ ہی کام کرتے رہتے ہیں چھوڑی بنانے کا کام کرتے ہیں تو بیچارے سارے عمر چھوڑی بنائیں گے اگر کوئی ریک پیکنگ کا کام کرتا ہے تو وہ ریک پیکنگ کا ہی کام کرے گا کوئی چائے کی شاپ پر کام کرتا ہے تو وہ چائے کی شاپ پر ہی کام کرے گا کام کرتا ہے جو اور اس پرکار سے یہ جو ایک کلر ایڈینٹی دے دیتی ہیں اور ان کی فیملیاں ان کی کمیونٹی سے جڑے ہوئے ایک سانس کو ان کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں کہ یہ جو چوڑی بنانے والے کا بیٹا ہے تو چوڑی بنائے گا اگر یہ ایک مسدور کا بیٹا ہے تو مسدوری ہی کرے گا تو اس پرکار سے جو فیملیاں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں وہ بچوں کی پوری لائف پر بہت ہی زیادہ امپیکٹ ڈال دیتی ہیں اب مکیش کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے فیملی کا جو ٹرادیشن چلتا آ رہا ہے چوڑیاں بنانے کا وہ مکیش کے سامنے ایک لیمٹ تو رکھ دیتا ہے کہ اسے بھی چوڑی بنانی ہے لیکن جو اس کا ایک سپنا ہے کہ وہ موٹر میکنک بنے گا تو اس کی جو یہ اچھا ہے کہ وہ کچھ الگ کرے اپنی فیملی سے الگ ہٹ کر کوئی کام کرے اب یہ جو اس کی مہت وکانگشہ ہے یہ دکھاتی ہے کہ کچھ ویکتی کے جو ویکتیگت گولز ہوتے ہیں لکشے ہوتے ہیں وہ بھی اسے نئی اپورچنیٹیز دے سکتے ہیں بٹ مکیش ہز نو سپورٹ فروم اس فیملی لیکن اس اپنے کو پرابت کرنے کے لیے مکیش کے پاس اس کی فیملی کا کوئی بھی سپورٹ نہیں تھا اس کی فیملی جو تھی اس کے ساتھ بلکل بھی نہیں کھڑی تھی کیونکہ اس کی فیملی یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنا پرمپراغت کام کرے اب وہ چوڑی بنانے کا ہی کام کرے on the other hand some families want their children to get good education and good jobs اب دوسری طرف کچھ فیملی جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کا اچھی education کو پرابت کرے اور ایک اچھی job کرے and those children can also to do so اور ان کے بچے ایسا کر بھی لیتے ہیں کیونکہ ان کی فیملی کا سپورٹ ان کو ہوتا ہے لیکن مکھیش جیسے بچے ہوتے ہیں سائب جیسے بچے ہوتے ہیں ان کو اپنی فیملی کا سپورٹ نہیں ملتا ان کی فیملی ان سے امیدیں بچپن میں ہی لگا لیتی ہے کہ اب یہ دس گیارہ سال کا ہو گیا ہے اس کو کام پر لگا دیا جائے جو کام وہ لوگ کرتے آ رہے ہیں وہ یہ بھی کرے گا اور دو پیسے کما کر گھر لے کر آئے then we can say that family expectations play a very important role in shaping the lives of the children اور اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پریوار کی امیدیں ہوتی ہیں وہ ایک بہت بڑا important role play کرتی ہیں ان بچوں کی جندگیوں کو shape دینے میں کیونکہ ایک اچھا پریوار جہاں بچوں سے چاہتا ہے کہ ان کے بچے پڑے لکھیں کوئی ڈاکٹر بنے کوئی انجینئر بنے کوئی اچھی جوب حاصل کرے تو ان بچوں کو وہی آکار لائف میں مل جاتا ہے لیکن ان بچوں کے مابب یہی چاہتے ہیں کہ ان بچے چھوٹا کارے کرے تو ان بچوں کی جندگی بیچاری وہیں تک رہ جاتی ہے اور یہ ایک بہت limited career options کے ساتھ پوری زندگی اپنی لائف کو جیتے رہتے ہیں اور گریب بنے رہتے ہیں تو سٹوڈنٹ امید ہے یہ آنسر آپ کو بہت اچھے سے ہی کلیر ہوا ہوگا ویڈیو کو like, comment, share ضرور کیجئے چینل کو subscribe کر کے notification bell کو press کیجئے تاکہ آنے والا ہر valuable ویڈیو آپ تک پہنچیں ملتے ہم آپ سے اپنے نیکس ویڈیو میں تل دن کی پہنچیں تک پہنچیں تک پہنچیں